رحمان الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ عاصف ذائقی کی دنیا میں ایک چھوٹا صناب آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں روغن آلو گوشت کی ریسپی بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کوکنگ شکنگ و سادیہ کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے فالو کرنا مت بھولیے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے لیے ایک پیالی کوکنگ آئل اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک ادت بڑے سائز کا پیاس بلکل باری کٹاوا اور اس کو ہم نے لائٹ براؤن ہونے تک پکانا ہے تو چمچ ہم بار بار چلاتے رہیں گے تاکہ پیاس کا کلر ڈارک نہ ہو تو لائٹ براؤن ہونے کے بعد اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں دو کھانے کے چمچ ادرک لسن کا پیس یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے دیکھ سکتے آپ کیسا کلر آیا ہے پیاس کا تو بس اسی کنڈیشن کے اندر ہم نے ادرک لسن کا پیس ڈال دینا ہے مزید اور پیاس کو ڈارک نہیں کریں گے تو اچھی طریقے سے میں نے اسے مکس کر دیا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں آدھا کلو گوش ہڈی والا گوش آپ نے استعمال کرنا ہے یہاں پہ ہڈی اور چربی والا اس کا جو روحن بنتا ہے وہ اسی سے ہی بنے گا تو یہاں پہ میں نے ہڈی اور چربی والا گوش استعمال کیا ہے جس کی میں نے بلکل چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لی ہیں کیونکہ ساتھ ہی ہم نے آلو بھی اس کے ساتھ پکانا ہے تو اس لیے بوٹیوں کو آپ نے چھوٹا رکھنا ہے مسالے شامل کریں گے اس کے اندر لالویش پاورڈر لیا ہے ایک چمع حلدی آدھی چھوٹی چمچ آدھی چھوٹی چمچ لی ہے میں نے زیرہ پاورڈر اور نمک ہم اس کے اندر شامل کریں گے حضو زائقہ یہ سارے کے سارے مسالے میں نے اس کے ساتھ شامل کر دیئے اب ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ مسالہ آئل چھوڑ دے تو جب تک ہم اسے دیکھیں چمچ چلاتے ہیں دو منٹ تقریباً لگیں گے اور آئل اوپر آ جائے گا تو یہ دیکھیں دو منٹ میں نے اسے اچھے طریقے سے گوش کے ساتھ مسالے کو بھون لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آ چکا ہے تو بس یہاں پر ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہاں میں نے لیا ہے دو عدد درمیانے سائز کے ٹیمارٹر اور اسے میں نے باری کٹ کر دیا ہے یہ سارے ٹیمارٹر میں نے اس کے ساتھ ہی شامل کر دیئے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ ٹیمارٹر اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں اور یہ تھوڑا سا گھٹنے میں آسانی ہوں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں اسے دو منٹ کے لئے ڈھک دیتے ہیں آنچ کو میں نے درمیانہ رکھا وہ ہے درمیانے آنچ پہ ٹیمارٹروں کو گلنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو میں سے ڈھک دیتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں پانی جو ہم نے ڈالا تھا وہ ڈرائے ہو گیا ہے ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اس کو اب آپ چاہیں تو چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے گھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھوننے کے بعد میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں آلو یہاں پہ چار عزت میں نے آلو لیے ہیں لیکن بڑے سائز کے میں نے کاٹے ہیں کیونکہ گوشت اور آلو کو ہم نے ایک ساتھ گلانا ہے تو اس لئے بوٹیاں چھوٹی اور آلو کا سائز تھوڑا سا بڑا رکھا ہے تاکہ دونوں ایک ساتھ گل جائیں تو یہاں پہ میں نے دیکھی اس اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد دو منٹ بھونا ہے میں نے اسے اور یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں دو گلاس پانی اور اس کو ہم ڈھک کے جب تک پکائیں گے جب تک یہ آلو اور گوشت گل نہیں جاتے میں ککر کا استعمال کر رہی ہوں تو پریشر ککر میں سیٹی آنے کے بعد پندرہ منٹ ہم نے سیٹی کو بجانا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈالی ہے ہری مرچیں آٹھ سے دس عدد اور تھوڑا سا یعنی آدھی چھوٹی چمچ میں لے رہی ہوں پیساوہ گرم مسالہ بس اس سے زیادہ اور کوئی مسالے ہم شامل نہیں کریں گے اب اسے ہم نے گوشت گل جانے تک پکانا ہے تو پندرہ منٹ سیٹی آ چکی ہے دیکھیں آپ یہ جتنا پانی اب آپ کو رکھنا ہے آلو گوشت کے اندر آپ اتنا پانی رکھ سکتے ہیں میرے لئے اتنا ہی برابر ہے پانی تو میں نے اسے دیکھے ڈش آؤٹ کر دیا ہے آپ اس کا روکن دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی چیک کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے مزید اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے میں اس کے اوپر چھڑک رہی ہوں باریک کٹاوہ ہرہ دھنیا یہ آپشنال ہے آپ چاہیں تو ڈالے ورنہ اسے اسکپ کر دیجئے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ